بسم اللہ الرحمن الرحیم پی ٹو پی ٹو میں پہلا قویشن آپ کا ہے احادیث کا آپ کو فورا حادیث دیوں گی اس میں سے دو کرنی ہے تو اس پہ ہم زیادہ ٹائم نہیں لگائیں گے کیونکہ it is too simple آپ نے کیا کرنا ہے کہ حدیث کے سب سے پہلے اپنے کی ورڈز انڈر لائن کر لینے وہ تین چار ہوتے ہیں اس میں جو اس کا اے پارٹ ہے اس میں importance بتانی ہے اور بی پارٹ میں اس کی practicality بتانی ہے اے پارٹ میں مسلم belief بتانا اسے related اور بی پارٹ میں how the muslim they put into action this حدیث اب اس میں بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پیپر میں جو given 4 حدیث ہیں وہ 2 حدیث باقی 2 کے ریفرنس میں یوز ہو سکتی ہیں جب آپ حدیث نمبر 1 کر رہے ہیں تو چیک کریں کہ باقی جو تین حدیث ہیں وہ ان میں سے کوئی ایک اس کے ریفرنس کے طور پر یوز ہو سکتی ہے یا نہیں ریفرنس آپ کو وہاں سے مل گیا secondly یہ کہ آپ نے انڈر لائن کر لیا جو انڈر لائن ورڈ کیے ہیں ان کے حساب سے آپ نے اس کو پارٹ اے اور پارٹ بی کرنا ہے اس میں جو چیز عقائد سے related ہوگی اس میں آپ نے تھوڑا اتحاد کرنی ہے مین کمپوزڈ لکھنا ہے اور جو چیز معاملات سے related ہوتی ہے یعنی سوشل ہمیں دوسروں سے کیسے بیہیو کرنا چاہیے اس میں آپ تھوڑا اپنی مرضی سے چیزیں لکھ سکتے ہیں اور جو پورٹنٹو ایکشن ہے اس میں آپ نے دیکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر پر پریکٹیکلی کیا کیا وہ آپ اگزمبل دے سکتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اور پھر آج آپ اس کو کیسے پریکٹس کر سکتے ہیں بڑا ایزی اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج کل جو کام میں کر رہا ہوں یا میری سراؤنڈنگ میں ہو رہے ہیں کیا وہ اس حدیث سے ریلیٹ کرتے ہیں اور اگر نہیں کرتے تو اس حدیث کو پریکٹس کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں تو وہ آپ ایک اگزمبل بنا لیں کہ ناورڈیز مسلم دے پوٹ دس حدیث انٹو ایکشن بائی دس دس وے تو آپ کا قویسٹن نمبر ون جو ہے حدیث والا بائی دوسیقی بائی دوسیقی